انسانیت کے مسیحہ عبدالستار ایدیک آج ہی کے دن یعنی آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو ہم سے بچھڑ کر اپنے خالقے کی کیسے جا ملے تھے بابہ خدمت انسانیت کے خادم اور عالمی شہر یافتہ سماجی کارکون آج ہی کے دن ہم سے جدا ہوئے تھے عبدالستار ایدی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام دکھی انسانیت کے خدمت عبدالستار ایدی کا مقصد حیات تھا انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے معروف سماجی کارکون اور ایدی فانڈیشن کے بانی چیئرمین عبدالستار ایدی نے دنیا کی سب سے بڑی رضا کرارانہ ایمبلنس سروس قائم کی یتیموں کی پرورش اور لاہ بارسوں کی کفالت کی ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں کئی ملکی اور عالمی ازازہ سے بھی نوازا گیا عبدالستار ایدی ٹھائی فیوری 1928 کو انڈیا کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں بیدا ہوئے تھے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں وہ اپنے خاندان کے حمرہ پاکستان آگے اور کراچی میں سکونت اکتیار کی ایدی نے اپنی زندگی کے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت میں گزارے جس کا آگاز انہوں نے 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے کیا تھا سن 1957 میں جب وہ چین سے ایشن فلو کی ووا دنیا ور میں پھیلی تو عبدالستار ایدی کو بھی بڑے پیمانے پر فلاحی کام کرنے کا موقع ملا ایدی صاحب نے حسفتار اور ایمبلنس خدمات کے علاوہ کلینک، زجگی گھر، مزوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارس بچوں کو گود لینے کے مراکز اور سکول قائم کیے جو آج بھی عوامی خدمت میں مصروف ہیں ان کی قائم کردہ ایدی فانڈیشن آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں انسانیت کی خدمت کے فرائز انجام دے رہی ہے 1980 کی دہائی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز سے نوازا جبکہ پاک فوج نے انہیں شیلڈ آف آنر کا عزاز دیا اور 1992 میں حکومت سندھ نے انہیں برسگیر کے سماجی رہنما کا عزاز دیا بیانگوہی سطح پر 1986 میں عبدستار ایدی کو فلپائن نے رومن میک سے آوار دیا اور 1993 میں روٹری انٹرنیشنل فانڈیشن کی جانب سے انہیں پاول ہیرس فیلو آوار دیا گیا عبدستار ایدی 8 جولائی 2016 کو گردوں کے عرضے میں ممتلا ہو کر 28 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور انہیں مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ سپردی خاک کیا گیا سٹیٹ بینک کا پاکستار نے عبدستار ایدی کی خدمات کے اطراف کے طور پر مارچ 2017 میں 50 رپیہ کا یادگاری سکھا بھی جاری کیا تھا عبدستار ایدی ایک متوسط اور غریب طبقے سے تلق رکھنے والے شخص تھے انہوں نے رنگوں نسل سے بالا تل ہو کر دکھی انسانیت کی مثالی خدمت کی شاید ایسی ہی ہستیوں کے لیے شعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روحتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ایدی صاحب ایک ایسے سادہ مزاج انسان تھے وہ لازوال کردار کے مالک تھے انہوں نے صحیح مہنوں میں خود کو غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر رکھا تھا یہی وجہ ہے جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تھا تو دنیا بر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں لوگوں کی کتنی بڑی تداد شریک ہوئی تھی وہ بلا شبہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک غیر متنازہ ہستی تھی ہر دل میں ان کی عزت احترام پائے جاتا تھا جبکہ دوسری طرح ملک کے ہمارے صاحبان دیکھیں تو وہ اپنا اور اپنے اہل و ایال کا پیٹ اور تجوریاں بننے سے فرصت ہی نہیں پاتے اور ہمارے بے ہیس معاشرے میں بسنے والے باز سنگدل لا وارس بچوں کو سڑکے کنارے پھینک رہے تھے تو انسانی ہمدردی سے معمور عبدالستار ایدی نے ان لا وارسوں کے وارس بن کر انہیں صاحبان فرہم کر دیا جب ملک کی طول و عرض میں دہشتگردی کے بل پر لا تداد فراد سے جینے کا حق چھینا جا رہا تھا اس وقت ایدی صاحب کی نجی ایمبلنس سروس لوگوں کی اکھٹتی سانسیں بحال کرنے کی کوششوں میں مسروف تھی لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی یتیم بچوں کے لیے یہ دنیا تنگ ہو جاتی تھی اور ان کا جینہ دو بر ہو جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے ایدی صاحب کا دست شفقت ان کے سروں پر پہنچ جاتا اور نتیجا ان میں جینے کی امانگ پیدا ہو جاتی اسی طرح جب ماں جیسی محبت کرنے والی ہستی کے لیے ممکن نہ رہتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا بندبست کر سکے تو ایدی صاحب کا لنگر کھانا ان جتیموں غریبوں بیواؤں کو کھانا کھلانے کے لیے مسروف رہتا اسی طرح ہمارے معاشرے میں کسی خاتون پر اس کا شوہر ظلم کرتا یا اس کے گھر والے کسی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیتے یا ضعیف والدین کو ان کی الاد اپنے گھر سے نکال کر باہر رکھ دیتی اور ان پر اپنے دروازے بند کر دیتی تو اس وقت میں بھی ایدی کے شیلٹر ہومز کے دروازے ان پر کسی معافضے کے بغیر کھل جاتے اگرستار ایدی نے چھ دہائیوں تک خدمت خلق کی مسائلیں قیم کی اور بلا آخر نیکیہ سمیٹھتے ہوئے وہ ہم سے جدہ ہوئے تھے اور شاہر شاہر نے ان کے بارے میں ہی کہا ہوگا ڈونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم عبدستار ایدی کے بعد نہ کوئی میڈیا منیجمنٹ سیلٹ تھا اور نہ ریاستی مشیر پھر بھی لوگ ان پر اندہ اعتماد کرتے تھے اتنا اعتماد تو لوگ اپنی ریاست پر نہیں کرتے لوگوں کے اعتماد اور بروسے کا یہ عالم تھا کہ ان نوٹوں کی گڑھیاں، تھیلے اور بوریاں یوں ہی ایدی سینٹر میں رکھ جاتے یہ اعتماد اور بروسہ انہوں نے ایک دن میں حاصل نہیں کیا تھا بلکہ یہ عزاز انہیں ساٹھ برس تک بے لوز خدمت کرنے کے بعد ملا تھا کہا جاتا ہے کہ عبدستار ایدی دنیا کی امیر ترین شخصیات میں سے ایک تھے انہوں نے نہ صرف اپنی دولت چوبی سو کے قریب ایمبولنس تین ایر ایمبولنس تین سو ایدی سینٹرز آٹھ ستالوں اور خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی تھی اپنی ساری زندگی اپنا سارا سکون اپنا ایرام اپنے اہل و یال سب کچھ خدمت خلق کے لیے قربان کر چکے تھے وہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی آنکھیں انسانیت کی خدمت پر مچھاور کر گئے دیکھا جائے تو ایدی وہ شخص ہیں جنہوں نے سخافت کی ایک نئی مثال قیم کر دی اور بلا شبہ فخر پاکستان تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عبدستار ایدی کو جنت الفردوس میں بلانترین مقام اتاق فرمائے اور ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کی تفیق اتا فرمائے آمین سم آمین محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقا